بسم اللہ الرحمن الرحیم Mass Attached to a Spring ہم جو ہے وہ mathematically اس کو discuss کر چکے ہیں آج اس ویڈیو میں ہم اس کو theoretically دیکھتے ہیں کہ how mass attached to a spring execute shm simple harmonic motion کیسے جو ہے یہ simple harmonic motion کی condition کو fulfill کرتا ہے آج ہم اس کو theoretically دیکھتے ہیں تو ہم نے last time جو set up consider کیا تھا ہم اسی set up کو consider کریں گے ہمارے پاس کیا ہے students ایک جو ہے وہ table ہے جو کہ frictional less ہے اور اس table کے اوپر ہم نے spring کے ساتھ یہ spring ہے اور اس کے ساتھ ہم نے یہ ایک object attach کیا تھا ایک mass m attach کیا تھا initially آپ کے پاس یہ جو ہے وہ rest پر ہے اور ہم اس کی اس position کو جہاں پر یہ rest پر تھا ہم نے o mean position کہا تھا اور آپ کو پتہ ہے چونکہ جب یہ rest پر ہے یہ move نہیں کر رہا تو اس کا مطلب ہے کہ اس پر apply ہونے والی تمام forces کا جو sum ہے وہ zero ہے یعنی کہ اس پر جو تمام forces apply ہو رہی ہیں وہ ایک دوسرے کو cancel out کر رہی ہیں ان کا effect اس پر zero ہے تب ہی یہ body جو ہے وہ move نہیں کر رہی اب next ہم نے کیا کیا تھا students next جو ہے وہ ہم نے اس body کو تھوڑا سا displace کروایا تھا let's say ہم نے اس body کو یہاں تک جو ہے وہ displace کروایا تھا through displacement x یہ اس کی mean position o اور یہی ہمارے پاس اس کی mean position o اور یہ position جو ہے وہ ہم اس کو اس کی position a کا نام دے رہتے ہیں extreme position a اور a اور یہاں ہم نے اس کو جتنا distance کے through displace کروایا اس کو x کا نام دیا تھا اب یہاں پر displace کرنے کے بعد students کیا ہوتا ہے ہم اس mass کو جو ہے وہ freely release کر دیتے ہیں ہم اس کو یہاں پر کیا کر دیں گے ہم چھوڑ دیں گے اس کو اس mass کو جب چھوڑ دیں گے ہم تو یہ کیا کرے گا یہ mass جو ہے وہ اس طرف کو move کرنا شروع کر دے گا اب یہ اس طرف کو کیوں move کرے گا اس کی وجہ کیا ہے اس کی وجہ اس mass کے اوپر سپرنگ کی reaction force f ہے جو کہ سپرنگ چاہتا ہے کہ میں again جو ہے وہ اپنی initial position پر آ جاؤں اس وجہ سے وہ اس mass کے اوپر جو ہے وہ force apply کرتا ہے جو کہ او position اپنی original position کی طرف اس کو لانے کی کوشش کر رہا ہے اب کیا ہوتا ہے یہاں پر situation کیا ہوتی ہے students اب اگر آپ دیکھیں تو body جو ہے وہ اس طرف کو move کرنا شروع کر دیتی ہے اور force بھی اسی طرف ہوتی ہے force اور جو displacement ہے وہ دونوں same direction میں تو آپ کو پتہ ہے کہ جب بھی آپ کو معلوم ہے کہ force بھی vector ہے اس کی direction ہے displacement بھی vector ہے دونوں کی اگر direction آپ کے پاس same ہو جائے تو effect کیا ہو جایا کرتا ہے effect جو ہے وہ double ہو جائے گا یہاں پر یعنی کہ پہلے سے increase کر جائے گا effect increase ہوگا تو یہی situation ہوتی ہے کہ force اور x کے same direction میں ہونے کی وجہ سے اس mass کی جو speed ہے وہ increase ہو رہی ہوتی ہے کیا ہوتی ہے increase ہو رہی ہوتی ہے اور اوپر جب یہ body آ جاتی ہے تو پھر کیا ہوتا ہے تب جب یہ اوپر آ گئی تو اب اوپر آ کر آپ کو پتہ ہے کہ force نے zero ہو جانا ہے کیوں کیونکہ mean position سے کوئی displacement ہی نہیں رہا ہے تو force جو ہے وہ یہاں پر آ کر zero ہو جائے گی تب آپ کے پاس کیا ہوگا تب آپ کے پاس جو ہے وہ اس کی speed ہوگی اور maximum ہو جائے گی اس کی speed یہاں پر آ کر تو جب اوپر آ کر اس کی speed جو ہے وہ increase ہوتے 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 ایک stage پر آ کر اوپر maximum ہو جائے گی تو یہ mass جو ہے وہ again اوپر رکے گا نہیں کیوں نہیں رکے گا اب دیکھیں students یہ اوپر نہیں رکے گا تو کہاں جائے گا اس کو ڈسکس کر لیتے ہیں اب یہ باڈی جو ہے وہ یہاں پر آ جاتی ہے او پر رکتی نہیں ہے یہ اس کی مین پوزیشن او اور یہ ہمارے پاس اس کی ایکسٹریم پوزیشن اے اور یہ ایک نیکس جو ہے وہ ایکسٹریم پوزیشن ہم کہہ دیتے ہیں اس کو بی اب باڈی کیا ہوتا ہے باڈی جو ہے وہ او پر رکتا نہیں ہے ہم نے کہا بلکہ یہ او سے آگے بی پوزیشن نیکسٹ ایکسٹریم پوزیشن پر چلا جاتا ہے اب یہ کیوں نیکسٹ ایکسٹریم پوزیشن پر جائے گا نیکسٹ ایکسٹریم پوزیشن پر اس لیے جائے گا یہ کیونکہ باڈی کی جو سپیڈ ہے وہ سیکنڈ فیگر میں اوپر آ کر میکسیمم ہو گئی تھی اور اب باڈی جو ہے وہ انرشیا کی وجہ سے وہ چاہتی ہے کہ میں موشن میں ہی رہوں تو انرشیا کیا کرتا ہے اس باڈی کا وہ اس کو موو کرواتا ہے پوزیشن بی کی طرف تو پوزیشن بی کی طرف جب باڈی موو کرے گی تو اس کا مطلب کیا ہے اب اس سیچویشن میں آپ دیکھیں کہ فورس جو ہے وہ او کی طرف ہوگی اور ڈسپلیسمنٹ جو ہے وہ اس ڈائریکشن ایکس کی طرف ہوگی اب دونوں کی ڈائریکشن اس سیچویشن میں اوپوزیٹ ہو گئی ہے تو جب ڈائریکشن اوپوزیٹ ہو دو ویکٹرز کی تو ان کا ایفیکٹ کیا ہو جایا کرتا ہے ایفیکٹ ہمیشہ ڈیکریز ہوتا جاتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس سیچویشن میں بی پر جاتے ہوئے او سے بی پر جاتے ہوئے فورس کی ڈائریکشن ٹو ورڈز او اور ڈسپلیسمنٹ کی ڈائریکشن ٹو ورڈز بی بوت آف دیس کونٹیٹیز آر اوپوزیٹ ڈائریکشن تو اس لیے ان کا ایفیکٹ کیا ہوگا ڈیکریز ہوگا اور وہ کس چیز پر ایفیکٹ ہوگا اس باڈی کی سپیڈ پر ایفیکٹ ہوگا میس کی سپیڈ پر ایفیکٹ ہوگا اس کی وجہ سے میس کا سپیڈ کیا ہو جائے گا میس کا سپیڈ ڈیکریز ہوتا جائے گا ڈیکریز ہوتا جائے گا اور ایک سٹیج ایسی آ جائے گی کہ اس پوزیشن پر اس کی جو سپیڈ ہے وہ ٹوٹلی کیا ہو جائے گی زیرو ہو جائے گی اور اس پوزیشن کو ہم بی کا نام دیتے ہیں اور وہاں پر وہ ایک لمحے کے لیے رکے گا جب باڈی ایک لمحے کے لیے رکے گا تو پھر کیا ہوگا اب جب باڈی ایک لمحے کے لیے رکا تو اب اس کے اوپر ٹوٹلی جو ہے وہ ریسٹورنگ فورس ایف اپلائی ہوگی کیونکہ اب سپرنگ چاہتا ہے کہ میں اس باڈی کو دوبارہ او کی طرف کھینچوں تو اس لیے اس کے اوپر فورس ایف اپلائی ہوگی اور وہ باڈی اگین اوپر آئے گا لیکن جب باڈی اوپر آئے گا تو پھر وہ اوپر رکے گا نہیں کیوں نہیں رکے گا اگین اس کی پوزیشن اور ڈسپلیسمنٹ دونوں سیم ڈائریکشن میں ہوگی اور جب سیم ڈائریکشن میں ہوگی تو سپیڈ انکریز ہو جائے گی اور انرشیا کی وجہ سے باڈی اوپر نہیں رکے گا بلکہ اے پر جو ہے وہ چلا جائے گا اور اے پر جاتے ہوئے اگین وہی سیچوئیشن کے فورس اور ڈسپلیسمنٹ دونوں اوپوزیٹ ڈائریکشن میں اس کی وجہ سے اس کی سپیڈ ہوتی جائے گی اور اے پر آ کر اس کی سپیڈ زیرو ہو جائے گی ایک لمحے کے لیے اور پھر اگین یہ او کی طرف جائے گا اور او سے ب کی طرف ایسے ہی جو ہے یہ یہاں پر کیا ہوتی ہے سچویشن یہ جاری رہتی ہے اور یہ باڈی جو ہے وہ او کے اردگرد جو ہے وہ موو کر رہا ہوتا ہے اب یہاں پر ہم نے سٹوڈینٹ سچویشن دیکھی جب آپ کے پاس باڈی جو ہے وہ من پوزیشن کی طرف جا رہا ہوتا ہے تب سپیڈ انکریز ہوتی ہے اور جب وہ مین پوزیشن سے اوے جا رہا ہوتا ہے تب سپیڈ ڈیکریز ہو رہی ہوتی ہے اب ہم اس کو دیکھتے ہیں کہ اب فورس کی وجہ سے ایکسلاریشن پر کیا ایفیکٹ پڑتا ہے کیونکہ ہم نے بیسیکلی ڈسکس کرنا ہے آپ کے پاس جو ہے وہ ایکسلاریشن اس ڈائریکٹلی پروپوشنل ٹو ایکس ایکسلاریشن ایکس کے ڈائریکٹلی پروپوشنل ہے وہ ہم نے دیکھنا ہے اور پھر اس کے بعد ہم نے یہاں پر یہ کنسیڈر کرنا ہے کہ ایکسلاریشن کی جو ڈائریکشن ہے وہ ٹو ورڈز او ہونی چاہیے یہ دو باتیں اب ہم نے جو ہے وہ یہاں پر تھوریٹیکلی ہم نے دیکھنی ہے اب اس چیز کو دیکھنے کے لیے سٹوڈنٹس آپ کو پتا ہے کہ نیوٹن سیکنڈ لا آپ کو کیا کہتا ہے ایف ایز ایکول ٹو ایم اے فورس ہمیشہ کیا کرتا ہے باڈی میں ایکسلاریشن کو پرڈیوز کرتا ہے تو یہاں پر ہم کیا کریں گے سٹوڈنٹس چونکہ ہمارے پاس جو ریلیشن ہے وہ ہے ریلیشن ایف ڈائریکٹلی پروپوشنل مائنس ایکس چونکہ فورس ہی جو ہے وہ ایکسلاریشن کو پرڈیوز کرتا ہے اس لیے ہم اس کی جگہ پر جو ہے وہ اے لکھ سکتے ہیں اے ڈائریکٹلی پروپوشنل ٹو مائنس ایکس تو اب یہاں پر کیا ہے سیچوئیشن ہے کہ جب بھی آپ کے پاس فورس اب اگر آپ اس کو دیکھیں کہ جب باڈی اے پر آتا ہے اے پر آپ اس کو ریلیش کرتے ہو تو ریلیش کرتے ہوئے فورس کی ڈائریکشن اس طرف ہے اور فورس کی ڈائریکشن جو ہے وہ او کی طرف ہے اس کا مطلب ہے ایکسلاریشن کی ڈائریکشن بھی او کی طرف ہوگی اور سپیڈ میں جو ہے وہ اضافہ ہو رہا ہے اس کا مطلب ہے ویلوسٹی میں اضافہ ہو رہا ہے تو ایکسلریشن بھی کیا ہے آپ کے پاس جو ہے وہ ایکس کے ڈائریکٹلی پرپوشنل ہوگا اس کا مطلب ہے ایکس کے آپ کے پاس جو ہے وہ ڈائریکٹلی پرپوشنل ہوگا انکریز کرے گا اور فورس کی ڈائریکشن جو ہوگی وہی آپ کے پاس ایکسلریشن کی ڈائریکشن ہوگی جب باڈی اوپر آ جاتا ہے تو اوپر رکھتا نہیں ہے بلکہ وہ بی پر چلا جاتا ہے اب جب یہ بی پر جائے گا تو بی پر کیا سیچویشن ہوتی ہے سٹوڈنٹس بی پر جاتے ہوئے آپ کو پتا ہے کہ اس کی سپیڈ ڈیکریز ہو رہی ہوتی ہے تو جب سپیڈ ڈیکریز ہو رہی ہوتی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ایکسلیریشن کی ڈریکشن کیا ہوگی الٹ ہوگی کس کے الٹ ہوگی آپ کے پاس یہ جو ہے وہ ایکس کے سپیڈ کے الٹ ہوگی سپیڈ کی ڈریکشن یہ ہے اور acceleration کی direction towards the mean position O ہو جائے گی اور acceleration جو ہے وہ یہاں پر کیا ہوگا decrease ہوگا کیونکہ speed بھی کیا ہو رہا ہے decrease ہو رہا ہے یہاں پر تو سٹوڈنٹس ہم نے دیکھا کہ ہر situation میں آپ کے پاس acceleration کیا ہوتا ہے acceleration directly proportional to minus x ہوتا ہے یعنی کہ x کے بڑھنے سے acceleration بڑھے گا x کے کم ہونے سے acceleration جو ہے وہ کم ہوگا اور آپ کے پاس ہمیشہ اس کی جو direction ہوگی وہ towards the mean position ہوگی اس کا مطلب ہوا کہ یہ جو system ہم نے یہاں پر consider کیا ہوا ہے that follows the both condition of shm which is a directly proportional to minus x اس کا مطلب ہے کہ mass attached to supreme جو ہے وہ shm شو کرتی ہے امید ہے سٹوڈنٹس آپ لوگوں کو یہ جو ہے وہ lecture پسند آ گیا ہوگا آپ کو سمجھ بھی آگئی ہوگی اس کی اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے آپ اس کو لائک کریں شیئر کریں کومنٹ کریں اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں اور ہمارے چینل چینل کو بھی subscribe کریں تاکہ آپ کو physics سے related بھی ویڈیوز جو ہے وہ easily آپ کو ملتی رہیں اللہ حفیظ یہ زندگیوز جو ہے کینگنٹ ہوگی